ایلو این السلام علیکم میں ہوں ازاز سید فخر درانی کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک کے لیے آج کے ٹاک شاک میں ہم تین چار موضوعات پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا سائفر کیس ڈونلڈ لو کی بریفنگ کے بعد واقعی ختم ہو گیا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے چاروں مزرائے علا نے ملاقات کی ہے ملاقات کہاں ہوئی ہے آرمی چیپ بھی وہاں پر موجود تھے کیا اس ملاقات کی اہمیت ہے اور پھر تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے وزارت خارجہ نے ایک غیر معمولی ہفتہ وار بریفنگ دیا ہے اس بریفنگ میں کیا کیا کچھ کہا گیا ہے ان سارے موضوعات پر بات کرتے ہیں اور ساتھ کوشش یہ بھی کریں گے کہ جو کمنٹس ہیں وہ بھی ہم کچھ پڑھیں فخر درانی صاحب یہ مجھے یاد کراتے رہتے ہیں کل بھی رہ گئے تھے کمنٹس سے پہلے بھی شاہ جی آج آپ سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو وزارت خارجہ ہے اس میں جو ایک غیر معمولی بریفنگ ہوئی ہے کیا اس کی تفصیل ہے؟ اچھا فخر جو وزارت خارجہ کی بریفنگ ہے اس لیے بڑی اہم ہے کہ یہ تقریباً بارہ چودہ گھنٹوں کے بعد ہوئی ہے جب امریکہ میں کانگریشن ہیرنگ ہوئی ہے ایک تو اس کی اہمیت یہ ہے دوسری اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ ہیرنگ اس وقت ہوئی ہے کہ جب اٹھارہ مارچ کو پاکستان نے افغانستان میں کاربائی کی تو اس کے بعد ہوئی ہے دو اس کی اہمیتیں تو پہلے تو پاکستان افغانستان کے اوپر بات کر لیتے ہیں ٹو دی پوائنٹ دو تین نئی چیزیں میری جو افغانستان کے حوالے سے اور جو صورتحال ہے جو پاکستان کی ایک قیدی ہے آفیا صدیقی ان کے والے سے اور امریکہ کے قیدی ہیں ڈاکٹر شکیل افریدی ان کے والے سے میں نے خصوصی طور پر سوال کیے تھے ممتازار اب لوچ صاحبہ سے تو میں پہلے تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہیں پہلے وہ دیکھتے ہیں اور پھر بعد آئیے جی دیکھیں جی پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تناؤکی سی کیفیت ہے اور تناؤکی سی کیفیت اس وقت رونما ہوئی جب سولہ مارچ کو پاکستان کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا جس کے بعد میں پاکستان نے اٹھارہ مارچ کو افغانستان کے اندر کاروائی کی تازہ ترین چھوٹیال کیا ہے پاکستان اور افغانستان کی تعلقات کی جانتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ صاحبہ سے ممتاز بہت شکریہ آپ کا ممتاز یہ بتائیے کہ کیا پاکستان نے کمیونکیشن کی افغانستان سے اٹھارہ مارچ کو جو ہم نے کاروائی کیا اس سے پہلے رہی 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 جب ہمارے ساتھ جوانوں کی شہادت ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان نے بلکل افغانستان کے ساتھ ایک بہت سخت ڈیمارش کیا اس کے بعد فارن منسٹرز دونوں کی ٹیلی فون پر بات پی ہوئی جس میں ہمارے فارن منسٹر نے افغانستان کے فارن منسٹر کو پاکستان کی جو متحفظات ہیں اور گرہ جو ارتجاج ہے وہ ریجسٹر کرایا اور یہی حضور دیا کہ ٹیلی فون کے خلاف ایکشن لیں اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک آدم انتظار کیا ہم نے کوئی ارتجاجی مناسبہ بھی دیا افغانستان کے پاکستان میں جو ہیڈ اف مشن ہاں جی ان کو بلا کر ڈیمارش کیا گیا تھا اور کافی کافی سٹرونگلی ورڈڈ انتجاج تھا پاکستان کا اور اسی میں ہم نے ان کو یہی کہا تھا کہ ٹیلی فون کے خلاف ایکشن لیں ہم نے دیر دن انتظار کیا تو پھر پاکستان نے اٹھارہ تاریخ کو خود یہ ایک آپریشن کیا ہے تو جب بھی اٹیک ہو چکا افغانستان کی طرف سے بھی ایک سخت بیان آیا کیا اس کے بعد بھی پاکستان کی وزارت خارجہ اور افغان وزارت خارجہ کے درمیان کو رابطہ ہوا ہے دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے جو چینلز اف کمیونکیشن ہیں وہ بلکل کھلے ہوئے ہیں اور ہماری ایمبسیز فعل ہیں اور ایمبسیز کے تھوڑوں دونوں ممالک آپس میں باتچیت بھی کر رہے ہیں اور اس میں ہائی لیٹر ریلیشنز میں بڑا اہم ہوتا ہے کہ ممالک کی آپس میں باتچیت جاری رہے اور ہم اس مسئلے کو حد کرنے کے لیے باتچیت کے ذریعے اس کا ایک سلوشن ڈھوننا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا ایک پوری طریقے سے کلا کما کیا جاتا پاکستان کی یہ جو خواہش ہے یہ پرانی ہے اور ہم نے کئی بار افغانستان کو کہا ہے کہ یہ جو ٹیرر گروپس ہیں یہ دونوں ممالک کیلئے خطرہ ہے اور ہمارے ملکوں کی دوستی کے لیے بھی خطرہ ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں ملکن پاکستان افغانستان کو اگر کوئی ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہے وہ بھی ہم دینے کو تیار ہیں لیکن یہ بہت اہم ہے کہ انٹیرر گروپس کے خلاف ایکشن روپ پاکستان کیا سمجھتا ہے کہ افغانستان میں کون پونشک دہشت گروپ ہے ان لوگ کے ایکٹیو ہے پاکستان پیکلا دیکھیں 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 گرد گروپ آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام ہماری اٹھارا مہتاریف کے پرسینیز میں بھی جاری ان شامل تھا کہ ٹی ٹی پی ہے ان کو زہاد ان بیورپ ہے یہ ہمارے اٹھارا مارچ کے ایکشن کے پرائم ٹارگٹس تھے اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹی 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 ٹ ماملہ امریکہ کی طرف سے کنسرن ہے شکیل آفیبی کا اور ہماری طرف سے ہے بیٹر آفیبی کا کیا دونوں کے تبادلے کی کسی سطح پر کوئی بات ہوئی ہے دیکھیں پہلی تبادل ہے کہ پاکستان کے لیے ڈاپٹر آفیا سوٹیکی کا کیس کوہت اہم ہے اور ہم نے یہ ماملہ بہت دفعہ اٹھایا بھی دن انتی ان ونکویر ہمارے بھی ایک نیشنل انپورٹنس کا مصلاح ہے اور جہاں سے کردی شکیل آفیدی ڈاپٹر شکیل آفریدی کی وہ پاکستان میں پاکستانی لاز کے وطابق ایک کوٹ کے ڈیسیزن کے فیصلے کے بعد کوٹ کے فیصلے کے بعد یہاں پر امپریزنٹ ہیں اور پاکستانی لاز کے وطابق دیشن کا فیصلہ ہے دونوں کا تبادلہ ہونا ہے کہ ہمارے ہر کوئی تجویز موجود ہے دیکھیں وہی سرطح کی کوئی دیگی شکری بہت شکری بہت شکری بہت شکری بات یہ ہے کہ یہ تو افغانستان کا معاملہ کہ پاکستان چاہتا ہے کہ مل کے ہم کام کریں افغانستان کے ساتھ لیکن افغانستان کے اندر افغان حکومت کے اندر بعض اناثر ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک نہ ہو بڑا سخت ریاکشن آیا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عالمی کوتوں سے لڑنے کا ہے تو اس کے اوپر ہمارا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہماری ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں پاکستان نے پہلی بات یہ ہے کہ افغانستان پر قبضہ نہیں کیا تجربہ اگر آپ کا ہے ریشیا کے ساتھ یا امریکہ کے انہوں نے تو آپ کو قبضہ ہم نے آپ کے قبضہ ہے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کی سوبرینٹی کی لیکن ہمارا پرابلم کیا ہے ٹی ٹی پی اور یہ گروپس جو کہ میں بتا رہی ہیں اچھا جو دوسری بات ہے وہ بڑی اہم ہے وہ جس کا جو ہے ذکر ابھی میں کر رہا ہوں وہاں پہ بھی بات ہوئی بریفنگ میں وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ڈونلڈ لو نے کل ایک بات کہی کہ پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن ہے اس کے بارے میں ہماری بڑی کلیر ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ یہ ہو کیونکہ وہاں پہ سینکشنز ہیں لیکن آج پاکستان نے جو محقف اختیار کیا ہے اور یہ ممتازارہ بلوٹس آئیب آنے وہ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں ہم کسی تیسرے فریق سے بات نہیں کرتے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم یہ چلائیں گے مطلب یہ ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے اوپر پاکستان کی پوائنٹ آف ویو کلیر کر دی گئی ہے کہ ہم کم وٹ میں اس کے گیس پائپ لائن کو چلائیں گے کیونکہ یہ جو ریفینڈری وغیرہ بنی ہے یا سٹرکچر بنی ہے وہ پاکستان کی دودھ میں بنی ہے ٹھیک ہے تو میرے یہ خیال ہے کہ یہ باتیں مڑی آئے میں آفیہ صدیقی اور ڈاکٹر شکیل آفریدی کے سواپ کی بات ہوئی تو آپ دیکھ لیں کہ وہ سواپ کے والے سے ڈونلڈ لون نے تو کہہ دیا کسی نے مجھ سے بات ہی نہیں کی انہوں نے ترجمان صاحبہ نے بھی آپ سننے وہ کیا بات کی ہے میرے خیال میں اس کو ایکسپیڈائٹ کریں تو کیا فرق پڑتا ہے اگر ڈاکٹر شکیل آفریدی کو دے دیں میرا نہیں خیال کہ کوئی مسئلہ ہے اور ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو لے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو چودہ سال آپ نے بند کر دیا بند رکھا ہے تو دے دیں اسے آپ نے رکھ کے کیا کرنا ہے اسے تو آفیہ صدیقی کو لے لیں میری یہ ذاتی اپینین تو میرے خیال میں یہ آج کی اس اعتبار سے نہیں واقعی اس میں بڑی اہم تھی خاص طور پر جو پچھلے دو چار دنوں میں واقعات ہوئے ہیں تو اس سوال سے تو بڑی اہمیت کیا ہے اچھا ایک اور بھی اہمیت ہے کہ ایک ہمارے ساتھی نے سوال کیا کہ وہاں پہ بلیڈ شرمن ہے غالباً ہاں جی انہوں نے سوال کیا تھا کہ کیا پاکستان کے پاکستان میں تائنات امریکی صفید جو ہیں وہ امریکی وہ امریکی وہ امرین خان صاحب سے ملاقات کریں گے جیل میں قید امرین خان صاحب تو اس کے اوپر ترجمان صاحبہ نے بڑا ایک ڈپلومیٹک جواب دیا انہوں نے کہا یہ معاملہ تو عدالتوں کا ہے یہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں میرا خیال ہے اس طرح کے جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر اگر ان کے شہری ہوں تو وہ پھر کانسلر ایکسز یا وہ ملا جاتا ہے پاکستان کے ایک پولیٹیشن آج تک کبھی نہیں ہوا نہیں ہوا اس طرح کا تو میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح نہیں آپ بتائیں نا سائفر کے کیس کا کیا کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں یا چلے گا یا کیا ہوگا اچھا شاہ جی یہ کل سے جیسے ہی وہ ڈونالل لو کی جو ہوئی ہے نا بریفنگ تو اس کے بعد سوشل میڈیا پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو سوال یہ اٹھائی رہے تھے کہ اب تو سائفر تو بالکل ختم ہو گیا اب سزا جو ہے اس کے اوپر بھی کوسٹن مارک لیکن میں اس کو تھوڑا سا غیر سنجیدہ لے رہا تھا آج بابا روان صاحب نے بھی یہی سوال اٹھا دیا کہ ڈونالل لو نے جو سائفر کے وہ ختم کر دیا تو اس کے بعد تو اب عمران خان کی جو سزا ہے افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت وہ تو ختم ہو جانی چاہیے تو دیکھیں شاہ جی جو سائفر ہے کیا ویسے سائفر میں یہ تو نہیں کہا گیا ڈونالل لو نے کل کیا کہا انہوں نے کہا امریکہ نے کوئی ایسی سازش نہیں کی آپریشن ریجیم جینج کے حالے سے سائفر کو دیکھیں سائفر کیا ہے سائفر میں جو ہمارا پاکستانی ڈپلومیٹ ہے جو آہ ایمبیسٹر ہے وہ پاکستانی وزارت خارجہ کو بتا رہے ہیں کہ ہماری ایک امریکی جو ہے وہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اہلکار سے بات ہوئی جس نے اس حوالے سے کوئی نازیبہ بات کی یا انپلیزنٹ جو ہے وہ ملقات رہی وہ ایک جو فورن آفس اپنا میسج ہے وہ پاکستان کو یہ ریکارڈ کر رہا ہے اب اس میں نہ کوئی سازش کے حوالے سے ہے سائفر جو ہے وہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جو ڈانلڈ لو نے بات کی کہ ہم امریکہ نے کوئی اس طرح کی سازش نہیں کی اب سائفر کی جو وہ یہ جو پی ٹی ای تاثر یہ دے رہی ہے کہ سائفر دراصل ہے تو یہ ٹوٹلی دونوں ڈیفرنٹ چیزیں میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ بابا روان جیسے جو ہے وہ سینئر قانون دان اس سوالے سے وہ کہے گا کہ آپ تو سائفر ختم سائفر کی آپ اس سے ایکزسٹنس سے تو انکار نہیں کر سکتے نا کہ جو دفتر سفیر نے بھیجا یہاں پہ دفتر خارجہ کو ہوا اس کے بعد عمران خان اس کی کاپی لے گیا افیشل سیکرٹ ایکٹ کی جو ہے وہ جو وائلیشن ہوئی یہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ یہ ان کا ایک سٹائل ہے لیکن میں آپ چونکہ ہم بات کر دی چلتے چلتے ایک انٹرسٹنگ بات بتا دوں امریکہ میں کانگریس میں جو ہیرنگ ہوئی کانگریشنل ہیرنگ اسے کہتے ہیں سب کمیٹی فارن فیلز کی اس کمیٹی اجلاس کے بعد ایک جگڑہ ہوتے ہوتے بچی تلخ خلامی ہو گئی لیکن ہاتھا پائی ہوتے ہوتے بچی کس کی پی ٹی آئی امریکہ کے عدداروں کی جناب شہباز گل کے ساتھ ہاں ہاں وہ تو جو پی ٹی آئی کے عددار تھے شہباز گل کے پاس ابھی کوئی عدد نہیں ہے وہاں پر امریکہ نہیں ابھی وہاں پر نہیں ہے نا لیکن معاملہ ہی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے امریکہ کے جو عددار ہیں آپ کو پتا ہے یہ بڑے ایکٹیو ہیں بالکل اور جتنی بھی یہ لابنگ بغیرہ ہوئی ہے نا یہ جو ایک کانگریشنل ہیرنگ ہوئی ہے جس میں یہ بولے کانگریسمن بولے ہیں یہ کوئی فریق تو نہیں بولے نا ہاں جی بلکل ان کو پی ٹی آئی کے جو عددار ہیں امریکہ کے انہوں نے اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں امریکہ نے پوری نیکنیتی سے وہ پیسے خرج کرتے ہیں نا بلکل ان کی ورنہ کون جا کے کون ایم پی جا کے یا ممبر پارلیمنٹ یا کانگریس کا ممبر جا کے کون بات کرتا ہے کوئی نہیں بات کرتا پیسے لگتے ہیں اور یہ جو یہ جو ڈونلڈ لوگ کی اپیرنس ہوئی ہے اس کے لیے جو موو کیا گیا ہے اس کے لیے وہ جو سارے یہ جو شرمن تھے ویلسن تھے ایمو تھے یہ تین چار ٹوٹل اس کمیٹی کے سب کمیٹی کے بارہ کے قریب ممبر ہے پانچ جو ہیں وہ ڈیموکریٹس ہیں اور ساتھ ہیں ریپبلکنز تو انہوں نے ریپبلکنز کو موو کیا ہے اور بھی کچھ لوگوں کو موو کیا ہے تو اب یہ وہ لوگ آئے ہیں وہاں پر کیونکہ الیکشن یئر ہے جو نویمبر میں الیکشن دیکھیں وہ لوگ آئے ہیں جن کے اوپر پاکستانیوی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ پیسے خرچ ہیں اور وہ کمیونٹی کے لوگ کو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں اب پی ٹی آئی کے جو عددار ہیں وہاں پر پیسے خرچ کر رہے ہیں لیٹرلی اور بڑی میند کر رہے ہیں اپنی طرف سے ان کی تو نیک نیتی پہ تو میں چیلنج نہیں کر سکتے آپ بھی چیلنج نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب جو شباز گل ہیں یہ آتے ہیں اور کسی جگہ آکے اناؤنس کرتے ہیں ہمیں اتجاج کر رہے ہیں یا یہ اپنا سوشل میڈیا چلاتے ہیں وہاں سے پیسے پوسے کماتے ہیں اب ان کو یہ ہے کہ یار ہمارا یہ جب واشنگٹن کا ایریا یہ ہمارا ہے آپ ہمیں بتائیں نا ہم نے اتجاج کر رہے ہیں آپ گدھر آ رہے ہیں تو انہوں نے کافی بلکہ وہ شباز گل کو وہ کوئی ہاتھا پائی وہاں پر ہونے لگی تھی یہ اس بات کے آئی ویٹنسز ہیں تو میری اطلاعات یہ ہے کہ بلکل وہاں پر تو آتھا پائی ہونے لگی تھی تو خیر اس پہ شباز گل نے بچت بچاؤ کیوں نے دیکھا کہ سیچوشن تو ٹھیک نہیں ہے تو وہ پھر معاملہ تل گیا کیونکہ وہ جو پی ٹی آئی کے عددار تھے ان کو بھی روکا گیا اور لوگ بیچ بچاؤ بیچ میں ہو گیا اچھا بیسے کل شباز گل صاحب کے لائف جب براڈکاسٹ کر رہے تھے تو کچھ جو کمیونٹی تھی وہ بڑے اوپنلی نعرے لگا رہے تھے لائے اس لائے اس جھوٹا جھوٹا تو میں سن رہا تھا شباز گل بڑا ڈر کے جو ہے نا وہ نعرے لگا رہے تھے اور خاموشی سے وہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے تو ایک کونے میں بیٹھ کے نہیں آپ وہ لابسٹ ہیں آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے ریجسٹر کرا لیا ہاں ہاں والکل انہوں نے واقعی ریجسٹر بھی کرایا ہوا ہے جو بندہ بدزبانی کرے بدتہذیبی کرے جو بدتہذیبی وہ کرتے رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر یہاں پر اور وہ کوئی اور میں حیران ہوں کہ یہ اپنے گھر والوں کا یا اپنی فیملی کا یا اپنی کمیونٹی کا پتہ نہیں کیسے سامنے کرتے ہوں گے شاہ جی یہ بتائیں آج بڑی ایک ایمپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے چاروں وزرائے آلہ کی وزیراعظم سے جو اس آئی ایف سی کے حوالے سے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا بڑی کوئی انٹرسٹنگ سنے اپ ڈیٹ ہے اور کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے بڑی مزے کی بات ہے اپرانی ایک بات سے جوڑ بھی دیتا ہوں آج چاروں وزرائے آلہ آئیں وزیراعظم صاحب تھے اور وہاں پر آرمی چیف بھی تھے اچھا ٹھیک ہے تو ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے which is a very good thing سرفراس بکٹی صاحب تھے مریم نواز صاحب آتی علی سب سے اہم تھے مراد علی شاہ تو ظاہر ہے سینئر ہے تو جتنے بھی چاروں وزرائے آلہ ہیں ان میں سب سے سینئر آج بھی مراد علی شاہ ہیں بلکل لیکن ان کا آپس میں ملنا جو جوڑ تنگ آرمی چیف عمران خان صاحب کی زمانے امپائر وہاں پر موجست لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے بیک گراؤنڈ بتایا کیا ہے کہ آج کی جو میٹنگ ہے ایک تو چاروں وزرائے آلہ ملے آج کی میٹنگ میں جو نگران کابینہ کے لوگ بھی تھے اچھا ٹھیک ہے میں نے وہ کیمرہ تو مجھے یاد آگیا کہ جو آرمی چیف ہیں آسم منیر صاحب انہوں نے ایک کھانا دیا تھا سب اقدوش ہونے والی کابینہ نگران کابینہ نگران کابینہ انہوں نے انوار ککڑ بھی تھے اور باقی سارے لوگ بھی تھے ان سب کو کھانا دیا تھا صرف وفاق کی یا باقی سعوبوں کی میں وفاق ہی کام ہے نیل میں تو وفاق کی کابینہ کو انہوں نے کھانا دیا تھا اور انہوں نے آرمی چیف صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جب نئی گورنمنٹ آئے تو اسی طرح جو پرانے لوگوں کو ویلکم کرے اور نئے جو ہیں اور ہم کٹھے اس طرح بیٹھے تو وہ مجھے یاد آیا شاید وہ اسی اس کو انہوں نے مناسبت سے ہاں جی میں یعنی کہ سارے لوگوں نے جو آرمی چیف ہے ان کی جو خواہش جو نظائر کی تھی اس کو پوری کر دیا تو خیر ایسے ہی ہے پاکستان اس کے حوالے سے جو میرے خیلے اپ ڈیٹ ہیں وہ پھر نیکسٹ ہو سکتا ہے جی اس کے اوپر جو بھی اپ ڈیٹ آئیں گی لیکن بزرائیہ اللہ کا ملنا میرے خیال میں بڑی خبر ہے نہیں واقعی اور یہ ایک اچھا ایک وہ ہے تو ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا فخر درانی آج پھر بھول گئے کمنٹ بھول گئے لیکن کل فخر درانی سے میرا وعدہ ہے اور آپ لے رہوں میں وعدہ کہ دس کمنٹس کم لازمی پڑھنے ہیں انہوں نے جو پوائنٹس ہیں آپ کے وہ سنیں گے آج تک آج کے لیے یہی اجازت دیجئے